نیوزورڈ انڈیا کے خاص پروگرام رو برو میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست معروف رضا ہر ہفتے کی طرح اس بار بھی میرے ساتھ بھی خاص شخصیت موجود ہے عام آدمی پارٹی سے سانسد ہیں راج سبا سے ہیں اور جب بولتے ہیں بڑے بیباق طریقے سے بولتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں آئے آپ کا سواگت کروں سوشل جی سانسد میں بھی غما سان مچھا ہویا دلی میں بھی غما سان مچھا ہے پہلے دلی کی بات کر رہی ہے آپ دلی میں موجود ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ دلی میں موجود ہیں ایک پوستر وار چل رہا ہے پہلے عام آدمی پارٹی نے پوستر چپکا ہے اور اب بی جی پی نہیں چپکا ہے کیا لگتا ہے کیا کیا پوری راجلیتی پوستروں کے ذریعہ ہو گیا دیکھئے ایک کوسٹر لگا دلی کی سڑک پر موڈی ہٹاؤ دیش بچاؤ اور ایک دن میں 138 ہے فیارو انگریجوں سے بھی گلٹ ٹائیں آج دیکھنا پڑ رہا ہے دلی کے سواست مانتری کو پچھلے ساڑھے دس مہینے سے بینا کسی کسور کے اندر رکھا ہوا ہے ان کا کسور یہ تھا کہ انہوں نے مولک نے یہ کا کنسپ دیا ان کا کسور یہ تھا کہ انہوں نے کرونا کے دوران ساری دنیا کو ہوم آئیسولیشن کا موڈل دیا ان کا کسور یہ تھا کہ انہوں نے دلی کے سارے سرکاری ہسپلوں کا بہترین بیلڈنگ میں کنورٹ کر کے ایر کنیشن بیلڈنگ بڑھائی اور فری ایلاج کا ایک اچھا سسٹم دے دیا دلی کے سکشہ منتری مانی سی سوڈیا پہ گرفتار کے رکھا ہوا ہے ڈائی سو سے اوپر آفیسرز لگاتار ان کے گھر کو ان کے دفتر کو ان کے موبائل کو ان کے کمپیوٹر کو ان کے گاؤں کو سب کچھ سرچ کرتے رہے ایک روپر نہیں ملا سی بی آئی کے تحت گرفتار کیا جب لگا کے کورٹ جمانت دینے لگی ہے تو ایڈی میں گرفتار کر لیا ان کا کسور کیا تھا کہ انہوں نے دنیا کے بہترین سکول دلی کے اندر سرکار سکول کو کنورٹ کیا انہوں نے اچھی شکشہ دی انہوں نے ہیپینس کرکلنم شروع کیا یہ جو بدلے کی بھاونا کی راجنیتی ہے اب جنتہ چاہتی ہے کہ ایسا ساشن نہ رہے اور اس لئے جنتہ نے پوسٹر لگا موڈی ہٹاؤ دیش بچاؤ آپ آدمی انہیں پوسٹر نہیں لگا جنتہ نے لگا لیکن آپ نے لگایا کہ موڈی ہٹاؤ دیش بچاؤ آپ بی جے پی نے لگایا ہے کہ چور مچایا شور کیا کہیں گے سارے چور جس کے اوپر بھی جتنے مکند میں تھے سب بی جے پی نے اپنے اندر لے لی اور شور بھی سنسد مکندر دیکھ لو بی جے پی مچا رہی ہے سنسد کو بھی نہیں چلنے دی رہی اور شور جنسہ مرجی ٹیلیو جن اٹھا لو بی جے پی کا شور مستا رہتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں چور مچایا شور آپ کہہ رہے ہیں کہ منیشہ شودیا یا ستمر جین کے خلاف جو ہے وہ بدلے کی راجنیتی ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایک پولیٹیکل پارٹی اپنے رائیویل کے لیے کچھ بھی کر سکتے لیکن آگے سپریم کوٹ ہے قانون کیا اپنا کام نہیں کر رہا کیا لگتا ہے قانون بھی پولیٹیکل پریشر کے دباؤ میں رہ کے کام کر رہا دیکھئے یہ ایڈی کا جو قانون بنایا ہے نا اس میں جمانت کا پراؤدھان نہیں ہے چھیک ہے اور جب ایڈی کی عدالت جمانت دینے لگی تو انہوں نے جیج کو بدل دیا تین بار انہوں نے کہا کہ آج تک آپ سندر جین جی کے خلاف ایک سبوت دیجئے سبوت نہیں لے گئے ہیں میں جمانت دے دوں گی جب جیج نے یہ کہا کہ میں جمانت دے دوں گی تو انہوں نے ترونت جیج کی بدلی کیا دی تو جو کیندر سرکار کی نیتی ہے سبدانک سنسطھاوں کو دبا کے رکھنا سبدانک سنسطھاوں کا غلط استعمال کرنا ایڈی کا غلط استعمال کرنا cba کا گلت استعمال کرنا اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے پورے دیش کی اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے آج آپ موڈی ادانی گھٹالے کو لیں چیک ہے اس ادانی گھٹالے کی جوائنٹ پرلیمیٹر کے میٹی سے جانچ کے لیے دو سو سے اوپر سانسل لگتار مانگ کر رہا ہے چیک ہے رات تو رات دنیا کو دو نمبر کا سب سے امیر وقت اس کو بنا دیا گیا لیکن وہ تو کہتے ہیں سوشیل جی کہ سپریم کورٹ کی کمیٹی اس پورے معاملے کو دیکھ رہی ہے جانچ کر رہی ہے کیا جے پی سی میں ایسا کون سا جنتر منتر ہو جائے گا جس سے آپ سارے سنتوست ہو جائیں گے میں کہہ رہا ہوں جب لگتار سموچے وپکش مانگ کر رہا تھا چیک ہے جب لگتار سموچے وپکش نے آواز اٹھائی آج تک ایک بھی سرکاری ایجنسی اس کے پاس نہیں گئی کیوں نہیں گئی سپریم کورٹ نے بھی سوٹس انگیان لیا چیک ہے سرکار کیوں میں کہہ سرکار کس دباؤ میں کہہ سرکار کس آجدہ رہی ہے یہ بات جنتا جاننا چاہتی ہے اور اسی لیے جوائنٹ پارلیمیٹر کے میٹی کی بانگ کی تاکہ ادھیکاری اوپر کسی قسم کا دباؤ نہ رہا ہے آواز اٹھاتے اٹھاتے راہل گاندی کہتے ہیں کہ میری آواز دبا دی گئی ہے بولنے نہیں دیا جا رہا ہے وپکش کی آواز دبائی جا رہی ہے آخر کار یہ کہتے کہتے معاملہ صورت گورٹ میں آ گیا اور ان کی صدسیتہ پر سوال لگ گیا اور اب وہ سنسط سے باہر ہے یہ سوال راہل گاندی کا نہیں ہے یہ سوال اس دیس کے لوگ کنتر گیا مجھے ایک ایک ایجامپل بتا دیں کہ کرمنلی ڈیفرمیٹری میں آج تک دو سال کے سجا کسی کوئی ہو مجھے ایک ایجامپل ایسا بتا دیں کہ معاملہ کسی دوسری راجے کا مقدمہ کسی دوسری راجے میں چل رہا ہے اندوستان کا قانون یہ کہتا کہ جس راجے کے اندر کوئی گھٹنا گھٹی اسی راجے کے اندر مقدمہ چلنا چاہیے اور اتنی جلدی کیا تھی تیس دن کا سمیں تو کوٹ نے بھی دیا تھا صدستہ ختم کر دی گئی مکان کھالی کرا دیا گیا یہ ہر بڑا حد دکھاتا ہے یہ جو صدتہ پر بیٹھے ہوئی سرکار ہے اس کا کہنے کے اندر دکھاتا ہے کہ ویپکشی دلوں کو راستے سے ہٹا دیں ویپکشی دلوں کو راستے سے ہٹا دیں لیکن ویپکش کیا لگ رہا ہے کہ آپ کو ایک ٹریٹ فارم پر ہے آپ نظر آتے ہیں راگو چڑڈا نظر آتے ہیں سنجھے سنگھ نظر آتے ہیں لیکن وہیں آپ کے جو مکھیاں کبھی ممتہ دی کی ساتھ نظر آتے ہیں اور کبھی اکھلیش کے ساتھ نظر آتے ہیں کیا ویپکش پوری طریقے سے ایک مددے پر خاص کر کے ایڈانی کے مددے کو لے کر کے ایک جھٹ ہے دیکھیں جوائنٹ پارلیمیٹری کمیٹی کے مانگ ستہ دل کو چھوڑ کے ایسا کوئی رازنیتک پارٹی نہیں رہی جس نے مانگنا کیا ایسا کوئی سانسد نہیں بچا جس نے جے پی سی کے مانگنا کیا اس مددے پر تو پورا ویپکش ایک ساتھ ویپکش کہہ رہا ہے کہ سانسد چلنے نہیں جاری ہے اور ستہ دل یہ کہہ رہا ہے کہ جو ویپکشی دل ہے وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ چلے کام ہو اور جانگوش کے اپنے اہنکار کی وجہ سے یہ سارا کا سارا معاملہ ٹھپ ہے آکر سانسد کا یہ گتی روح ختم کیسے ہو سرکار اگر صدن کو نہیں چلانا چاہتی ہو تو اس کا علاج بتائیں آپ میں راجہ صبہ کا صدہ سے ہوں راجہ صبہ کے اندر راہل گانڈی صدہ سے نہیں ہے ستہ پکش کے لوگ سوبے گیارہ بستے ہی اس حاؤز کے اندر نارے لگاتے ہیں راہل گانڈی مافی مانگو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ویکتی اس حاؤز کا ممبر ہی نہیں ہے لوگ صبہ میں کرو آپ نے جو کرنا ہے اب تو وہ وہاں کا ممبر نہیں ہے آج بھی یہ پرکریاں چلی کیوں راجہ صبہ کے اندر کیسے آگے مافی مانگے گا جب جس حاؤز کا صدہ سے نہیں ہے تو یہ بات سپس درس آتی ہے کہ ستہ پکش حاؤز کو نہیں چلا جائے آروپ یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ وپکش کو جو ہے وہ ای ڈی کا سی ڈی آئی کا اور انکم ٹیکس کا ڈر ستا رہا ہے اس ڈر کی وجہ سے سارے کے سارے جو ہے ایک خیمے کے نیچے آگئے ہیں دیکھئے آروپ جھومر جی لگتا ہوں جی آمادوی پارٹی کہ دو بڑے سے بڑے لیڈروں کو گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے پرانتو آمادوی پارٹی تو اپنے آواز کو بلند کر کے رکھے ہوئی ہے آمادوی پارٹی ہندوستان کے ہر راجے کے اندر جا رہی ہے ان سے ڈڑھنے والے نہیں ہیں ان کی جیلے کم پڑ جائیں گی اندر جانے والوں کے کمی نہیں ہیں یہ دیش کی آجادی کے لیے بھاگت سینگ سباہ چندر بہت سہیت انہیکوں ایسے ہمارے لیڈرز ہوئے ہیں جنہوں نے ہستے ہستے اپنے جانوں کو قربان بھی کیا ہے اور لگتار دبے نہیں انگریجوں سے یہ انگریجوں سے مقابلے کے اندر چاہاں اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہوں پرندو ہندوستان کا جو عوام ہے ہندوستان کی جو جنتہ ہے آج بیروجگاری سے ترست ہے دہگائی سے ترست ہے اور اہنکاری ستہ سے ترست ہے لیکن وہ تو کہتے ہیں سوشل جی کی ہمارا جو ایکنومک انڈیکس ہے وہ باقی کئی دیشوں سے بٹین سے یہاں تک کہ سب سے آگے چل رہا ہے ایسی بری حالت میں بھی ہم بہت اچھا کر رہے ہیں ہم جو ہے پورے انتراستری لیویل پر جو ایک بڑے نیتا کے ساتھ بڑی پارٹی کے ساتھ موجود ہیں تو ہم بہت بہتر چل رہے ہیں وکاس کی گنگا بہ رہی ہے ہمارا ڈولر کے مقابلے میں روپیہ کہاں پٹ گیا ہمارا ڈیجل اور پٹرول سو روپے پار کر گیا جی کسان پریشان ہے اس کے ایم ایس پی آج تک ملی نہیں ہے میں ہریانہ سے آتا ہوں ہریانہ کے در کہتے ہیں کہ نابالک شوٹر سب سے سستہ ملتا ہے تو اگر آج کتاب پڑھنے کے بجائے بچہ بندو کا ہاتھ میں لینا سیکھے گا تو اس کا مطلب اس کو کتاب بھاوششے نہیں دکھا پڑے لکھے جو بیریزگار گھومرے ان کو دیکھ رہا ہے تو آج اس ستہ کندر ایسا وقت آج آپ نے کتابوں کی بات کری کتابوں سے NCRT نے جو ہے مغلوں کا پورا اتحاس ہٹا دیا وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہٹا دیا کہ بچوں پر زیادہ بوجھ نہ پڑے کیا کہنا ہے اب تر دیکھیں میں کہوں گا کہ کیا پاٹھے کرم کا بر پڑھایا جا رہا ہے یہ اتحاس کا وشح ہے اتحاس میں ہندوستان کے لوگوں کو ہندوستان کے بھاوششے کو یہ جانکاری رہنے چاہے ہیں کہ ہم نے کتنی گلامی کاٹی کتنے انگریجوں کے گلام اتحاس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے تو پرانتو بھارتے جانتہ پاٹی نام بدلنے کی راجنیتی میں ویسواس رکھتی ہے ہندو مسلمان کی راجنیتی میں ویسواس رکھتی ہے دھرم اور جاتی کی راجنیتی کے اندر ویسواس رکھتی ہے کام کی راجنیتی میں ویسواس نہیں رکھتی نہ اچھے سکول بناتی نہ اچھے کالج بناتی نہ اچھے ہسپلے بناتی نہ بجلی پانے کا انجام کرتی نہ روزگار کا کرتی ساڑھے ساٹھ سو سو پر کسانوں نے سادت دی تھی ہریانہ کا مکھے منتری ان کو آتنکوادی اور خالستانی بولتا تھا ان کی جڑے چین میں اور پاکستان کے اندر بتاتا تھا پردھان منتری نے معافی مانگ کے تینوں کالو کانونوں کا واپس لیا تھا اور مس پی کی گارنٹی کا واحدہ کیا تھا آج تک سلسد میں مس پی کو لے کر ایک بار چرچہ لے ایسا کوئی بل نہیں لائے کیوں آپ تو ہریانہ سے ہی آتے ہیں اور وہاں کے پرباری ہیں اور مدہ کسانوں کا دیکھا جائے تو خاص طور سے ہریانہ پنجاب اور اتر پردیش میں ازاتر لوگ آتے ہیں جس طریقے کی راستی لیول کی پارٹی آپ کی بن گی وہ پکڑ ہریانہ میں سوشل جیس نظر نہیں آتی کیا وجہ ہے نظر تو ہم دلی میں بھی نہیں آتے تھے یہ جتنے لوگ تھے یہ بولتے تھے بھی کجریوال یہاں نہیں آنے والے کسرے بعد سرکار آئی ہے نظر تو ہم پنجاب میں بھی نہیں آتے تھے ہریانہ میں بھی انراز نیتک دلوں کا نظر نہیں آتے پرانتو سرکار بنے گی دوزار چوبیس میں ستہ کا پریورتن ہوگا پنجاب اور دلی سے ڈبل طاقت کے ساتھ ہم چناؤ لڑیں گے اور بہت مجبوط سرکار ہمارے آئے گے بہت نیکی ارادیں بڑے مضبوطی ارادیں سوشیل جی کے لیکن بھوش ہے میرے پاس بھی بھوش شیب کے اگلے لمحے میں بہت سارے سوالیں سوشیل جی سے پوچھنے کے لئے لیتے ہیں گھرے گھرے کے بعد پر لٹیں گے اور روم روم میں میرے ساتھ موجود رہیں گے سوشیل گپتہ جی گوند سیاہ جوڑوں کے درد کا پرکرتے کی لاج گوند مورنگا چمکتی توجہ اور سندر گھنے بالوں کا راز سوشیل گپتہ جی ہم نے بات کری سوشیل جی سے ہریانہ کی دلی کی سٹتے ہوئے چلتے ہیں پنجاب میں امرت پال لگاتار دکھائی دیتا ہے ویڈیو میں یہاں وہاں لیکن پکڑ سے باہر ہے کیا لگتا ہے دیکھیں پنجاب کی سرکار کانون ویوستہ کو مینٹین کیے ہوئے جو بھی اپرادی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جلد گرفت کے اندر آئیں گے میں بھگواند مانجی کو اور ان کی پولیس کو بدائی دینا چاہوں گا کہ اتنا بڑا آپریشن بینہ ایک گولی چلائے ہوئے بینہ کوئی خون خرابہ کیے ہوئے کیا اور پنجاب کے لوگوں کے من کے اندر کانون کی جو رسپیکٹ ہونا چاہیے اس رسپیکٹ کو کان اس رسپیکٹ کو کانون لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جس طریقے سے امرت پال لگاتار وہ پنٹتا رہا اور آگے بڑھتا رہا اور جس طریقے سے نکل کے آئے اس نے ایک طریقے سے پوری لوگتندر کو جو ایک تھڑ دیا دھمکی دی وہ کہیں نہ کہیں اس میں تھا مقالتے میں کہ اس کو ایک سپورٹ مل جائے گا اور اس کی بات مانی جائے گی جب کائر وقتی دھرم کا سارا لیتے ہو تو اس کو اچھت نہیں کہا جا سکتا امرت پال جی گرو گراند صاحب کو لے کے جو گھٹنا کی تھی پنجاب پولیس اور پنجاب کے مکہ منترین نے بیان دیا کہ ہم گرو گراند صاحب کی بیادگی کسی کیمت پر برداشت نہیں کر سکتے اس لئے ہم نے اس دن کوچھی نہیں کیا کیونکہ گرو گراند صاحب کی آڑ تھی پرند پنجاب پولیس ہر طریقے سے سکشن ہے اور اپنے کام پہ لگے گی سوشل جی دھرم کی آپ نے بات کی دھرم کو لے کر کہ آج بنگال جل رہا ہے بیہار جل رہا ہے اتر پردیش کے کئی لاقوں میں چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کیا لگتا ہے کہ کیا سیاست صرف اب دھرم کے سہارے ہی چلی جائے گی یہ ہمارے پاس جو مددے ہیں جن جنتہ کے ہتیشی جو مددے بانے جاتے ہیں ان کو لے کر راج نیتی کی جائے گی بھارتی جنتہ پاڑھی جن ہت کے مددے سے کوئی سراکار نہیں رہتے نہ روزگار سے نہ کسان سے نہ جوان سے کیول اور کیول دھرم اور جاتی کے آدھار پہ دوہزار چوبیس کے لیے اس دیش کو باتنا چاہتے ہیں کیا ستہ کی سیڑھی منوشہ کے لاسوں کے اوپر سے کجھ رہی یہ سوچنے والی بات ہے ہندوستان کو جلا کے اگر راج پر بیٹھ بھی گئے تو سکون نہیں ملنے والا ہے سکون ملتا ہے انسانیت سے سکون ملتا ہے آدمیت سے سکون ملتا ہے لوگوں کی حسی کے ساتھ اگر لوگوں کو ہم آپس میں لڑائیں گے تو وہ دیش کی وکاس کا راستہ نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں ہم تو سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا پریاس کے ساتھ چل رہے ہیں اور اسی لئے ہم نے جو ہمیں مانا جاتا تھا کہ ہم مسلم ویروہ دی ہیں اب ہم نے باقاعدہ پسپاندہ تب کو لے کر کے نئے نئی پولیسیز بنائی ہیں نئے سکیمز بنائی ہیں اور نکاہ چناؤں میں میکسیم جو سیٹے ہیں وہ ان کو دینے جا رہے ہیں دیکھیں وہ کچھ بھی کہیں یہ دیش ہے یہ جنتہ سب جانتی ہے جنتہ دیکھ بھی رہی ہے جنتہ سن بھی رہی ہے جنتہ سمجھ بھی رہی ہے کون سا راستہ کس نے چھنا ہے عربیند کے جریوال دیش کے اندر ایک ایسے نیتا ہے جنہوں نے بابا ساب ہم بیٹ کر کی بات کو لے کر سکولوں کے پاس ستہائیس پسنٹ بجٹ لگا ہے کے اندر سرکار بی جے پی کے سرکار ایجوکیشن پر پونے دو پسنٹ بجٹ لگا رہی ہے چکتسہ کے اوپر ہم نے تیرہ پسنٹ بجٹ لگایا ہیلت کے اوپر لوگوں کے ہیلت کہ اندر سرکار ڈھائی پسنٹ سے اوپر آج تک بڑی ہی نہیں ہے کیوں کیوں ایسا دیش کے اندر ہو رہا ہے دیش کے اجادی کو پچہہتر سال ہو چکے کب سکشت کریں گے ہمستان کو کب وکشت کریں گے کہ صرف کچھ اتحاس کتابوں سے ہٹا دینا کچھ نیا اتحاس کتابوں میں جوڑ دینا یا لوگوں کو دھرم اور جاتے کے نام پر لڑا دینا اس کو بھی کاس کہتے ہیں منشعے کو وکشت کرنا پڑے گا اس کے دیماغ کو وکشت کرنا پڑے گا اس کو سکسٹ کرنا پڑے گا لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جو ستہ دھاری دل کا جو ایک بڑا چہرہ ہے ندر موڈی کی روپ میں کیا وپکش کے پاس ایسا کوئی وکلپ ہے کیونکہ آپ کے پاس ٹھیک ہے بہت سارے دل ہیں سترہ اٹھارہ بیس دل ہیں ان دل میں کے ساتھ یہ پورا کا پورا جو کومن منیمم پروگرام چلے گا دیکھئے ہم یہ لڑائی نہیں لڑ رہے کہ دیش کا پردان منتری کون بن رہا ہے ہم یہ لڑائی لڑ رہے ہیں کہ ہندوستان وکشت کب ہوگا ہندوستان آگے کیسے بڑے گا ہر چہرہ بیسے چہرہ ہے آج اروند کیجریوال کے اندر کسی قسم کی میں کامی نہیں دیکھتا پردان منتری بننے کے لئے اروند کے جیوال آ سکتے ہیں ایسے ہی اس دیش کے اندر ہزاروں نوجوان ہیں جو کابلیت رکھتے ہیں موکہ ملے گا تو کوئی بھی نوجوان اس دیش کو ارن کر سکتا ہے سکشت نوجوان ہونا چاہیے پڑا لکھا نوجوان ہونا چاہیے اس کے مند میں اس دیش کے لئے درد ہو جو چاہاتا ہو ہندوستان سکشت ہو ہندوستان وکشت ہو ہندوستان سوست رہے ہندوستان مسکراتا ہوا رہے ہندوستان کا کسان بھی امریکہ اور یورپ کے کسان کی طرح ہیلیکپٹر سپنے خیت میں چھڑکاؤ کرے ہندوستان کا نوجوان بھی بڑیہ مصدی کارز کے اندر جا کے اپنے آفیسوں کے اندر جائے ایسا نہیں ہو کہ شام کو کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا اس سوچ کے اندر ہندوستان کو جینا پڑے تو ایسا کوئی بھی سلس نترت کسی کام کا نہیں جب نترت جب کام کا ہے جب دیش آگے بڑھے دیش مسکراتا بھار ہے دیش سوچ رہے دیش سکشت اور دیش وکسیتا لیکن آپ کی بات بلکل پنجے کا ٹھیک ہے عام جنتہ اس بھرم میں پھسی ہوئی ہے کہ آخر دوسری طرف کون ہے ایک طرف ایک آدمی ہے جو بار بار کہتے ہیں کہ موڈی ورسس ادرز یعنی سارے لوگ مل کر جو ہے وہ موڈی کو ہرانے کی بات کر رہے ہیں مال لیتے ہیں لیکن کون ایک وقتی یہ جنتہ بھی جاننا چاہتی ہے اگر اس پر آپ clear نہیں ہوئے تو لگتا ہے کہ کئی نہ کئی وہ ایک سسپنسہ بنا رہے گا اور پھر بعد میں وہی ہوگا کہ ڈھاک کے تین پات میں آپ کو بتاتا ہوں دلی کے اندار جب محمدی پاٹے نے چھناؤ لڑا تو یہ پچاس سال پرانی بی جے پی اور سو سال پرانی کانگرس یہ کہا کرتی ہیں ہمارے پاس سیلا دکھشت ہے ہمارے پاس بی جے پی کا فلانہ چہرہ ہے اس کا فلانہ چہرہ ہے پرانتو آم آدمی چناؤ لڑے ٹھیک ہے آٹو رکشہ والے لڑے مزدور لڑے کسان لڑے عدلی کو بدل دیا ٹھیک ہے پنجاب کندر بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے پاس راجہ ہمارے راجہ ہیں وہ چناؤ لڑے گے ان کے پاس موبائل والے میکنکوں وہ کیا چناؤ لڑے گے لڑے پنجاب بھی کرج مکت ہو رہا ہے پنجاب میں بھی محلق لینک بن رہا ہے پنجاب میں بھی فری بیزلی مل رہی ہے پنجاب کے اندر بھی بینہ کھرچی پرچی کے روزگار مل رہا ہے تو کوئی بھی چیرہ جب ستہ کے اوپر بیٹھا گا لوگ کے کیا کمال کر دیا ہے لیکن آپ جو ہے لوگ سبہ کا چناؤں ویدان سبہ اپنے پنجاب کی بھی جیتی ڈلی کی بھی جیتی لوگ سبہ میں سفر رہے دو ہزار چوبیس میں وہی ایک بڑی چناؤتی ہے ڈلی میں پانچ میں سے کتنی اور پورے دیش میں کتنی میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں یہ ویوستہ بدلنے کے لڑائی ہے ایک شکشت پردان منتری یہ دیش پاکے لے کے جا سکتا ہے ایک پڑا لکھا نوجوان جب دیش کی گدی کو پر بیٹھے گا تو دیش بدلے گا سوشل کن مددوں کے آدھار پر آپ کے دعوے آپ نے جگہ ہو سکتے ہیں لیکن مددے جنتہ پوچھے کہ کن مددوں پر آپ آ کر کے لڑ رہے ہیں کیا مددے ہیں کون سے ایسے سنونایر خواب ہیں جن کو جنتہ دیکھے کہ یہ واقعی نئے بھارت کی ایک نئی تصفیر بتا رہے ہیں سب سے پہلے برستہ چار مقت بھارت جیسے دلی کو برستہ چار مقت کیا تو آٹھ ہزار کروڑ پر سالانہ بیجٹ میں پروفٹ ہونے لگا ہندوستان کے اندر ایسی کوئی سرکار نہیں ہے کندر سرکار سے لیکھے راجزے سرکار جس کے اوپر کرج کا بجٹ نہ بانتا چار لاکھ کروڑ کا کرج ہے اریانہ کے اوپر ہنجام میں آم آج پاٹی کے سرکار آئی تو پہلی بار کرج اتارنے کا کام ناکہ بلیٹرسٹ اتارا اس کا مول میں سے بھی چودہ ہزار کروڑ پر واپس کیے چالیس ہزار کروڑ پر کل ملا کے ہم نے کرج اتارا تو کیوں ہندوستان کا ہر بچہ کرج کے اندر پیدا ہو کیوں ہندوستان کے اندر اچھی نئی شروعاتیں نہ ہو تو اس سب باتوں کے لیے میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں جب ایک سکشت پردھان منتری دیش کی گدی کو پر بیٹھے گا تو دیش آگے بڑے آپ نے دو آلٹرنیٹ لیا ہے آتشی سنگھ کو لے کے آئے سورب بھاردواج کو لے کے آئے کیا لگتا کہ یہ دونوں کہ دونوں ستیندر جین اور منیش ششودیا کی بھرپائی کر پائیں گے ویکتی یا ویکتتور اس کے کام سے بڑھاتے ہیں منیش ششودیا جی سویرے چھے بجے اٹھ کے سات بجے سرکاری سکولوں میں پہنچ کے تس بجے اپنے آفیس میں آتے ہیں ستیندر جین جی بھی اسی طریقے سے ہسپٹالز کے اندر جا کے محلہ کلینک میں جا کے پھر اپنے آفیس میں جاتے ہیں مجھے پورا وصواس ہے سورہ بھاردواج بھی آتش مرلین بھی ان کے پدچینوں پر چلتے ہوئے اپنی دنچریہ کو اس طریقے سے بنائے ہوئے رکھیں گے مجبوطی کے ساتھ کام کریں گے تو دلی کی جنتہ کہ سارے کام جرور ہوگا اچھا دوزہ ہزار چوبیس میں کتنے مضبوط آپ کی راہ دے کتنے مضبوط آپ کے دعوے ہیں کہ یہ جو ستہ پریورتن ہے وہ آپ کر جائیں گے اور کس بنیاد پر کر بھائیں گے سب سے پہلے بھرستہ چار مقت پساشن کی بات ہے پڑھے لے کے پدھان منتری کی بات ہے اس دیس کو اچھی شکشہ چکتسہ کی بات ہے یوکوں کو روجگار دینے کی بات ہے کسان کو ایم ایس پی کی گارنٹی دینے کی بات ہے اور ایم ایس پی ایسے نہیں ہے ایم ایس پی کیسے تیہ ہوگی آج پندرہ روپے کلو مالو گیاں بھی کام میادہ ملتا ہے پچھپن روپے کلو جو پوری سال کھیت میں کسان میند کرتا ہے بھوتا ہے پانی دیتا ہے فسل بناتا ہے اس کو منڈی میں لے کھاتا ہے وہاں بھی لے پندرہ روپے اور ایک بار پیسائی کرنے کے پندرہ سے ہوگے پچھپن تو یہ پڑھا لے کا پردان منتری جب دیش کا آئے گا تو اس بات کو بھی دھیان میں رکھے گا ایم ایس پی میں وہ پروفٹ شیئر کم کر کے وہ کسان کے پاس جائے گا جو یہ نہیں کہ پچھتر سال سے ہم کسان کو مورک بناتے آ رہے ہیں اور وہ مورک بینا رہے ہیں پورے سال پریوار پورا لگ کے محنت کرے اس کو بیٹی بیانیاں تو کر جائے لینا پڑتا ہے بچے کو سکول بیجنا تو کر جائے لینا پڑتا ہے کوئی بیمار ہو گیا تو کر جائے لینا پڑتا ہے ان باتوں سے ہندوستان کا کسان اوپر اٹھے گا ہندوستان کا جوان اوپر اٹھے گا ہندوستان کا مزدور اوپر اٹھے گا ہندوستان کا بیپاری بھہ مکت واتاورن کے اندر رہے گا تو یہ دیش آگے بڑے گا اور ایسا کام اروند کے جریوال کر سکتے بجبی کہتے ہیں کٹر ایماندار پارٹی نے جو ہے اپنے کئی نیتہ وہ اندر ہیں جیل کے اور کئیوں کا نمبر اور بھی ہے کیا لگتا ہے کہ کیا ان تمام چیزوں کو لے کر کے جہاں ہم وکاس کی بات کرتے ہیں ورس اچار کی بات کرتے ہیں تو وہیں ہمارے طرف بھی کئی آروپ اور کئی املیاں اٹھتی ہیں اس کا سامنا کیسے کریں گے دیش کے نیاللے پہ ہمیں پورا بسواس ہے اور دیش کی جنتہ پہ پورا بسواس ہے یہ اہنکاری سطح پر بیٹھے ہوئے لوگ ہمیں سب کو اندر کر دیں ان کی جیلیں کم بڑھ جائیں گی اندر جانے والوں کی کمی نہیں ہے کتنے دن اندر رکھیں گے آخر کار پرچا تانتر ہے لوگ تانتر ہے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہ گلتیاں کی جا رہے ہیں کس پرکار سے جو بھی برسٹا چاری ہے آج بی جے پی میں چلا جائے تو ایک واشر مسجل میں ساف ہو جاتا ہے اس کے سارے مقد میں بند ہو جاتے ہیں وہاں ایڈی اور سی بی جانا بند ہو جاتی ہے اس کو ایک کلین چٹ مل جاتی ہے تو دھیرے 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 سارے برسٹا چاری بی جے پی کے اندر کٹھے ہو جا رہے ہیں یہ بہاندار لوگ جو بچے رہیں گے وہ دیش کو چلائیں گے لیکن کیا یہ بکھرا بکش ہے دوہزار چوبیج تک ایسی ایک جوٹ رہے گا ایک چھتر کے نیچے رہے گا دیکھیں میں بہت زیادہ ستہ کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں میں سکتے ہیں پرانتو مجھے پورا بسواس ہے دیش کے اندر بڑھلا ہوگا دیش کے اندر بڑھلا ہوگا کس کے نیترات میں ہوگا کیسے جوائنٹ ہوں گے کوئی نئی چہرے آئیں گے کیسے آگے چیزیں بڑھیں گے پرانتو دیش بدلے گا دیش وکسیت ہوگا ہریانا سے آپ آتے ہیں سوشل جی بڑے نیتاؤں میں آپ کی گنتی آتی ہے لیکن وہاں پر آم آدمی پارٹی کی کوئی آندولن سے اپجی ہوئی جنن ہوئی پارٹی اس طریقے کا کوئی آندولن ہریانا میں دیکھنے کو نہیں ملا وقت ہے لوگ سوڑ چناؤں کے بعد ویدان سبا کا چناؤں ہے بہت آمدولن چلیں گے ابھی آم آدمی پارٹی نے وہاں پر سدستہ ابھیان چلایا ایک مہینے میں ہمیں دس لاکھ میمبر بنانے کا ٹارگٹ رکھے پرسوں آٹھ لاکھ سے اوپر ہم کروس کریں ابھی پانچ دن سٹیشن دس لاکھ سے اوپر میمبر اس میں بنیں گے اس کے بعد ہم سنگھٹن کا نیرمان کریں گے اور پھر دوزار چوبیس کے لڑائی جو چھوٹ سے ہریانا کے لڑے گے اور ہریانا بن لے گے بہت شکریہ سوشل جی پوری بات کرنے کے لیے تو یہ تھے آم آدمی پارٹی کے راجی سبح سانسا سوشل گپتا جی ان کو پوری امید ہے کہ ہریانا میں بھی جھاڑو چلے گی اور دیش پہ بھی جھاڑو چلے گی اور دیش کو ایک پڑھا لکھا پردھان منتری ملے گا پہرحال یہ بھوشہ کے گرب میں ہیں ای بی ام کا جب بٹن کھلے گا اور اس کا جو جن نکلے گا وہ بتایا گا کہ کس کے حق میں فیصلہ ہوا اور کس کے حق میں نہیں ہوا فیلال آپ بھی انتظار کریں میں بھی انتظار کرتا ہوں دوہزار چوبیس کا اور اگلے مہمان کا پھر ملیں گے کچھ نئے سوادوں کے ساتھ دیکھتے رہے نیوزوں نے لیا دھنیوا